اسلام علیکم ناظرین میرا نام ہے محمد وکیل قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں فیضان پنجتن چینل پانچ شوال یعنی عید کی پانچویں تاریخ جو کہ عرص کی تاریخ ہے حضور مخدوم الافاق قدب الاقتاب حضور سید شاہ عبدالرزاق قادری بانسوی رضی اللہ عنہ کی اسی مہینے کے آٹھ دینوں تک بانسا شریف میں ملہ لگتا ہے اور کئی ہزار کی تعداد میں ظاہرین اور مریض شرکت کرتے ہیں حضور سید شاہ عبدالرزاق کا مقام و مرتبہ اس قدر بلند و بالا ہے کہ آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ استاد الحند بانی درس نظامی جن کے درس نظامی کو پڑھ کر لوگ عالم بنتے ہیں حضور سرکار بانسا اسی ملہ نظام الدین فرنگی محلی کے پیر و مرشد ہیں وقت کا اتنا بڑا عالم ملہ نظام الدین ہے جس کے آپ کے در پر جھاڑو لگایا وہیں دوسری طرف سلسلہ اسماعیلیہ کے بانی سرکار میر محمد اسماعیل واسطی قادری رزاقی رضی اللہ عنہ جو کہ حضور گلزار ملت اور حسان ملت ہی کے جد ہیں جن پہ سرکار بانسا کا ہی فیضان جاری ہے وہ میر اسماعیل واسطی قادری آپ کے پہلے جانشین و خلیفہ ہیں سرکار وارث عالم پناہ رضی اللہ عنہ جن کے در پر آتے تو بڑے گاؤں سے ہی چپل اتار دیتے علیہ حضرت فاضل بریروی علیہ رحمہ جن کے در پر علوم باطنی حاصل کرنے کے غرض سے حاضر ہوئے اور پیروں میں جوتی نہ پہنی یہ مرتبہ ہے امام باقر علیہ السلام کی آج سید شاہد رضاق بانسوی قادری رضی اللہ عنہ کا آپ سے بے تہاشا کرامتیں ظاہر ہوئیں انہی کرامتوں میں سے ایک کرامت کا ذکر آج ہم اپنی اس ویڈیو میں کرنے والے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل فیضان پنجدن کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں اور پاس میں موجود بیر آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ اگلی ویڈیوز کی نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے دوستو مولا جس کے نزدیک ہے تو سب کچھ اس کے ماتحد ہے حضور سرکار بانسا جب اپنی ذات سے غیر حاضر رہتے یعنی ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں جب وجدانی کیفیت میں رہتے تو حق تعالیٰ کی نظر سے دیکھتے حق تعالیٰ کی سماع سے سنتے اور حق تعالیٰ کی گرف سے پکڑتے لہٰذا اس وقت اگر کسی پہ نظر پڑ جاتی تو اس کی حالت بدل جاتی تھی ایک دفعہ ایسی ہی کیفیت ہے ایسی ہی ملتی جلتی کوئی کیفیت تھی ایک کتے پہ نظر پڑ گئی لہٰذا آپ کی نظر کا یہ اثر ہوا کہ اس کی حالت بدل گئی اور عجیب و غریب ہو گئی لہٰذا جب مسجد سے معزین ازان کی صدا بلند کرتا تو وہ دولتا ہوا مسجد کے دروازے پر پہنچ جاتا اور اتنی ہی تیزی سے وہ بھی آواز بلند کرتا جب معزین اللہ اکبر کہتا تو وہ کتہ بھی اتنی ہی تیزی سے صدا بلند کرتا اور لہٰذا پورے ازان کے دوران اس کی یہی کیفیت رہتی اور جب معزین ازان دے چکا ہوتا تو وہ کتہ بھی اپنی جگہ واپس چلا جاتا کیونکہ کتہ کو سید صاحب سے بڑی گہری عقیدت ہو چکی تھی جب سرکار بازا کہیں باہر جانے کے لئے نکلتے تو وہ کتہ بھی ساتھ ہو لیتا اور آپ کے ہمراہ چلتا ایک دفعہ سید صاحب اپنے گھوڑے سے اترے اور اپنی کمبل بچھا کر تشریف فرما ہوئے اور یادِ الہی میں مشغول ہو گئے آپ کا گھوڑا بدک کر وہاں سے بھاگ گیا سید صاحب نے کوئی توجہ نہ فرمائے کیونکہ آپ دنیاوی خرافاتوں سے بلکل دور رہتے تھے اور یادِ مولا میں مشغول ہونے کے سبب آپ نے توجہ نہ کی لہٰذا وہ کتہ دوڑا اور گھوڑے کو آگے جانے سے روک دیا ہار پچھتا کے گھوڑا وہیں رک گیا پھر وہاں سے کتہ واپس اپنی جگہ پر بیٹھ گیا اور جب سید صاحب یادِ الہی سے باہر آئے تو کتہ بار بار آپ کو اس جانب اشارہ کرتا جس طرح گھوڑا تھا پھر وہاں کوئی شخص آیا جسے آپ نے کہا کتے کے ساتھ چلے جاؤ وہ گیا تو دیکھا کہ گھوڑا وہیں کھڑا تھا لہٰذا وہ اسے سید صاحب تک لے آیا یہ اس کی وفاداری کا ہی سیلہ تھا کہ جب وہ کتہ مرا تو سرکار بازا نے اسے دفن کرنے کا حکم دیا مگر بینہ کسی کفن اور دیگر چیزوں کے ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ آج اگر کسی کو کتہ کٹ لے تو سید صاحب کی درگاہ پر جائے اور اس کتے کا واسطہ دے اس کتے کی دعائی دے تو انشاءاللہ تعالی سرکار بازا کے وسیلے سے اللہ اس انسان کو شفاہ عطا فرما دے گا لہذا آج کی یہ ویڈیو یہی پہ ختم ہوتی ہے ویڈیو پسند آنے پر شیئر کریں لائک کریں کمنٹ کریں مزید ویڈیو اس کے لئے ہمارے چینل فائضان پنجتن کو سبسکرائب کریں